السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کل سے ایک معاملہ چل رہا ہے جس میں تحریکہ لبائی کے ایک ایم پی اے ہیں مفتی قاسم فخری صاحب جو کہ سندھ اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں انہوں نے ایک بل پیش کیا تھا ان کی ڈیمانڈ تھی کہ نماز کا وقفہ ہونا چاہیے ان کے مطابق جب وہ نہیں ہوتے اسمبلی میں تو نماز کا وقفہ نہیں ہوتا اور کوئی نماز پڑھنے چاہتا ہی نہیں ہے یعنی کہ سندھ اسمبلی میں کتنے لوگ ہوں گے آپ وہ خود دیکھ لیں اور ان میں سے کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں چاہتا قرآن پاک میں اسوی مرتبہ اللہ پاک نے سریحن حکم نازل کیا ہے کہ نماز پڑھو یہاں پہ شرجیل میون صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ غصے میں کھڑے ہو کے بولنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے جی کہ اب آپ کے مطابق اسمبلی چلے گی انہوں نے کیا کہا ہے کہ اسمبلی میرے مطابق یہاں پہ اسلام نافذ کر دو ایک وہ بات کی ہے جو کافر اور مسلمان میں فرق ظاہر کرتی ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے یہ نہیں پڑھتا جی یہ کافر ہے آپ نہیں پڑھتے ٹھیک ہے لیکن آپ ایسے بل کی مخالفت تو نہ کریں کے علاوہ سپیکر صاحب جو کہ آگاہ سراج درانی نام ہے ان کا اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ دین و مذہب کی بات نہ کیا کریں تو سر آپ بتا دیں کہ کون سی بات کیا کریں وہ باتیں کیا کریں جو امران خان صاحب فون کال سے باتیں کرتے ہیں وہ بات کر لیا کریں پھر آپ اپنے اسمبلی میں حکم دے دیں نہ کہ ایسی باتیں کیا کریں آپ ہمیں بتا دیں کہ دین و مذہب کی بات نہ کریں یہ قانون کی بات تو قانون وہ کون سا فاکستان میں ہے جو دین اسلام سے بالتر ہے یا کون سا ایسا آپ نے قانون بنا دیا ہے جو دین کے منافی ہے آپ ایک چھوٹی سی بات جو ایک نماز کا وقفہ ہے اس میں آپ کو اتنا غصہ آتا ہے آپ کو بتا ہے علماء فقہ نے یہ بات کی ہے کہ نماز کا سنکہ جس کو غصہ آتا ہے وہ شرابی ہے اب کیا ہم آپ پر یہ الزام لگا دیں اور اینڈ میں آپ نے پھر یہ بات کی کہ میں اپنے اللہ کو جواب دے دوں گا آپ اپنے اللہ کو جواب دیں تو آپ کیا آپ کا مذہب کوئی اور ہے آپ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا کسی اور خدا کے آگر سجدہ آپ کو حکم ہے لیکن آپ نہیں کرتے یہ بات بہت احمد کی حامل ہے کہ آپ نے یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ آپ اپنے اللہ کو جواب دینا اپنے اللہ کے اللہ تو سب کا ہے ہندو کا بھی ہے مسلمان کا بھی ہے یہودیوں کا بھی ہے وہی پیدا کرنے والا ہے وہی خالق ہے آپ کس خدا کی بات کرتے ہیں اور پھر آپ نے یہ بات کی کہ آپ دین و مذہب کی بات نہ کریں پھر کون سی باتیں میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ بتا دیں کلیر کر دیں عوام کو میں آپ کو بس ایک مشتورہ دوں گی کہ دین اسلام کے راستے میں کھڑے مت تو ظلیل و خار ہو جائیں گے اور اس کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جو شخص اسلام کا لبادہ اور کر باتیں کر رہا تھا آج کیا آج اتنی زلط اور لوگ کہہ رہے ہیں پوپولیٹی جھوٹی پوپولیٹی آپ ظلیل و خار ہو گئے آپ نے مذہب کا مذہب بنانے کی کوشش کی تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت محفوظ رہے آپ کے پچھلی باتیں نہ نکلیں اور جو ایب آپ کے چھپے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے چھپائے ہوئے ہیں لیکن آپ کی ان باتوں کی وجہ سے وہ سامنے نہ آ جائیں تو خدا کا خوف کریں اس لئے میں یہ بات کرتی ہوں کہ نماز کا وقفہ ہونا چاہیے ہماری انیورسٹیز میں تھا ہے تو آپ لوگ کسی اسیمبلی میں کیوں نہیں ہو سکتا ایسی کون سی ڈیمانڈ آئیے یہاں پہ اگر شراب کا بل پیش کر دیا جائے کہ نہیں ہونی چاہیے ہندو ایک شخص اٹھ کر اسیمبلی میں موجود ایک شخص جس کا مذہب ہندو مذہب کا ہے وہ کہتا ہے کہ شراب پہ پربندی ہونی چاہیے اور مسلمان اس بل کو پاس نہیں کرتے یہ مسلمان ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں آپ نے تو بعد یہاں پہ ختم ہی کر دیا کہ جی اپنے اللہ کو آپ جواب دیں تو ہم آپ سے آپ کا مذہب پوچھنا چاہتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس کو سجدہ کرتے ہیں اور ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں یہ ہماری ڈیمانڈ ہے ایسا مسلم ایسا پاکستانی سیٹیزین میری یہ ڈیمانڈ ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کی آواز ہے یہ کہ نماز کا وقفہ ہونا چاہیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور شرجیل میمن صاحب آپ کس بات تو حسار ہے اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو آپ کو مفتی قاسم فقری صاحب کولر سے پکڑ کو تو نہیں کسیڈ رہے کہ آگے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ اسی کو سجدے کی توفیق اتا فرماتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے بٹ آپ اس بل کے آگے جو ہے دیوار نہ بنیں کیونکہ فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا آپ کونسا دیوار ہے اسی لئے خدا کا خوف کریں شرم کریں شرم کا مقام ہے کہ سند اسمبلی اتنی بڑی پوسٹ پر بیٹھ کے بات کس کی ہو رہی ہے کہ جی وقفہ نہیں ہونا چاہیے بے شرم ہو کیا میں تم لوگوں کو کہوں ہوں اتنی ادنیاں آپ لوگوں کی بڑی پوسٹ ہیں اتنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو پہنچایا ہوئے اور اوپر سے آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ پاکستان کو تو ویسے ہی آپ کھا گئے ہیں سندھ کی عوام بھوکی مر رہی ہے وہاں تو آپ کی کبھی آواز نہیں نکلتی سلاب کے لئے تو میں نے کبھی آپ کی بات نہیں سنی آپ کو تکلیف ہوئی ہو تین مہینے بند رہتی ہے اسیمبلی شرم بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے آپ میں تو شرر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو خدا کا خوف کریں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رہنے دیں کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کیا کریں اب ہم اس بات پہ غور کیجئے یہ مسلمانوں کی اور پاکستانی عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ نماز کا وقفہ ہر اسیمبلی میں ہونا چاہیے یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے جس پہ آپ کے یہود و حنود جو ہیں آپ کو روک دیں گے نہیں یہ تو کریں تم مسلمان ہو جن کو دیکھ کے شرمائے یہود ایک ساتھ ہی مجھا دیجئے زیادت اللہ نے کے بان